لیونگ ایڈیا نیوز جس سنت نے پنجاب کے لیے اپنی قربانی دی جب اسے یاد کرنے کا دن آیا تو پھر سرکار محض کھانا پورتی کرتی نظر آئی اور سرکار کے اسی روئے نے سوال کھڑا کر دیا کہ آخرکار کیپٹن راج میں شہیدوں کا یہ کیسا سمان ہو رہا ہے منچ کھالی کرچیاں کھالی کھالی ہے پنڈال کیپٹن سرکار میں شہیدوں کا کیسا ہو رہا سمان یہ تصویریں دیکھنے سے پہلے کیپٹن سرکار کو اپنی آنکھیں آج شرم سے جھکا لینی چاہیے یہ تصویریں سرکار کی کرنی اور کتھنی میں ایک بڑے سے انتر کو ازاگر کرتی ہے جس سنت لونگو وال کو پنجاب کا ہر ایک شک سلام کرتا ہے اگر ان کی یاد میں کروائے گئے جیلا ستریہ کارکرم میں کرسیاں کھالی ہوں اور منچ پر ایک بھی نیتہ موجود نہ ہو تو پھر سوال تو سماگم کو آجد کرنے والی سرکار پر اٹھے گا ہی وہ اس لیے کیونکہ سرکاری خرچ سے آجد کیے گئے سماگم کو خود کونگریس سرکار نے فیل کیا ہے فیل بھی ایسا کہ پھر برسی سماگم میں نیتاؤں کے بیٹھنے کے لیے سجایا گیا منچ پورے کارکرم میں صرف خالی ہی رہا پنڈال میں لگی کورسیوں میں ایک کا دکھا ویکتی ہی بیٹھے ہوئے نظر آئے اور رہی بات سرکشہ کی تو پھر پولیس کرمی وہاں پر ضرور تینات رہے کھلی پناہ پہنے یہ مجاہ کے دو پٹا کی ہو ایدو پٹا مجاہ کے دو پٹا کوئی ہوئی نہیں ہکتا روکرام دب آبائی سنو دیسی رہے ہیں بس ایک کوئی ہوتا نہیں یہ سکھا باتے دائی رہے گیا کھلیاں جگہ نے کائیڈمیاں بناونا تو کرا ہے نہ تا دا سالہ سکھانے کی تا ہے یہ تھے ہونا کانگرہ دا تُس ہی دیکھ لو انہوں نے دا کوئی لیٹر میں نہیں تھے کوئی عمضہ نہیں ہے گا بس آج رہے لوگ کاؤں دینے ہیں وہ آ کے مر جانے ہیں وہ غلق اس نہیں تھے لوگ کہتے ہیں ہوا جانا کے رہے تھے سوپنجا بندہ بنی ہے گصہ رہی میری گا سنو پتا ہے کی گل ہے گی جیڑے بھی ہونے تک لیٹر آئے ہیں کوش بھی کوئی بھی آکھی گا کوش بھی کتا ہے گا کوش بھی جی یہ دے برسی دے میں کنا ہون خرچے دیں لوگ بھی اور تو دکھی ہوگی چونتی پہنتی سال دی بچہ نا دا کوئی حاصل بنے جی حاصل بڑے پہ کروڑ رپی ہے ڈوٹ کروڑ رپی ہے گدے پھر دیں ہون بھی تُس ہی جا کے دیش آدم موقع تے ڈاٹرہ تھے چنگا کوئی رہنے کے خوش نہیں ہے گا نا کوئی رہنے دے لیٹر سنت لونگو وال کا چونتیسوہ شہیدی سماغم ایجت کیا گیا تھا دراصل سنگرور کیسی دھرتی پسنت ہوا تھا سکھ راجنیتی کو ایک نیا آیام دینے والے اور گھوڑ اندھکار کے دور میں پنجاب کو روشنی دینے والے سنت لونگو وال آج پنجاب کی کونگریس سرکار میں ایسے بھلا دیے گئے کہ جیسے کی سرکار نے نہ تو سماغم کروایا ہے اور نہ ہی وہ کسی سنت لونگو وال کو جانتی ہے حالانکہ کارکرم میں کیبنیٹ منتری سادھو سنگھ دھرم سوت تو ضرور پہنچے لیکن وہ بھی قریب پندرہ منٹ ہی وہاں پر رکھ سکے کارکرم میں لوگوں کی حاضری ناماتری ہی تھی اس بیج کونگریس کے اپنے نیتاؤں نے ہی اس سماغم کو لے کر اپنی سرکار کو گھیر لیا جیلا سچیپ کونگریس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سرکار نے جو کارکرم آجت کیا گیا تھا اس کی جانکاری انہیں خود پترکاروں سے ملی ہے گلے ہے جی بھی جس طرح جلا پتر دائے نا فنکسن سے برسی دا یہ دی بیچ لونگو والدہ کسی بھر کرنا کوئی سن پر کرنے ہوئے جی میں گئنہ نے سواڑ آتی کانگراس دی فنکسن دی اس طرح سی قدم نہیں دیکھا گا پینچی سالوں کے سنو کم کر دے نا پارٹی دی بچے کی لاغتہ بھی جڑا ہے سلطانی برسگی بنایا گیا ایک مجاگڑ آیا گیا جی جے پانچی سال بندہ ہی نہیں کٹھا کر سا دے پھر برسے مناؤن دا فیدہ کیے گا میں دا بھی نہ کہنا گا بھی پانچی سال بندہ میں کٹھا کر سا دے گا کوئی میسیز نہیں دن ہوئے گا جنہیں سمال نے سنت کی اپادی دی جن کے یوگدان کو پنجاب کی رانیت کبھی بھولا نہیں سکتی اگر ایسے سنت کو سرکار بھول جائے تو پھر سرکار کی یہ بھول انجانی نہیں بلکہ جانبھوز کر کی گئی ایک بڑی غلطی ہے جسے لے کر سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر کیپٹن سرکار میں شہیدوں کا کیسا ہو رہا ہے سمال لیونگ انڈیا نیوز کے لیے سنگرور سے کرنویر جوشی کی ریپورٹ سو سوال بڑا ہے کہ آخر کار اس کیپٹن سرکار میں سنت ہرچند سنگلونگوال کی برسی کا راجستریہ سماگم اور کرسیاں بلکل خالی کوئی بڑا نیتا نہیں دوسری طرف اکالی دل کی طرف سے بھی کارکنم رکھا گیا جس منچ سے سکبیر بادل نے صاف کہا کہ کیپٹن کو راجستریہ سماگم میں آنا چاہیے تھا اور نہ آنا یہ کہیں نہ کہیں سنت ہرچند سنگلونگوال کا اپمان ہے بلکل سوال کئی کھڑے ہو رہے ہیں پر اس سے پہلے لونگوال ہے کون یہ بھی آپ کو بتا دے کہ سنت ہرچند سنگلونگوال آخر کار ہیں کون سوال بڑھیں کہ آخر کار کس طریقے سے شہیدوں کا سممان سرکار کر رہی ہے موسیقی موسیقی